آج دیش میں ایک بہت بڑی گھٹنا ہوئی بارہ ساتھ بعد ایک گھٹنا کو پھر سے دہرائیا گیا آج سنسد میں جو دیش کا مندر کہا جاتا ہے اس میں اسموگ بانک چلائے گئے حالانکہ ان بومز سے کسی انسان کو تو ہانی نہیں ہوئی ہے یہ انسان کو تو ہانی نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں وائٹ فوسفورس ہوتا ہے لیکن اس سے جو ماحول پیدا ہوا جو کریٹ ہوا دیش کا مندر دیش کی سنسد کہا جاتا ہے اور جو اس کے بعد حادثہ ہوا کس طرح سے سانسدوں نے اپنا ایکشن دکھایا وہاں پر ساری گھٹنا کیا ہوئی کیسے ہوئی آپ کو ساری گھٹنا میں اس ویڈیو بتانے والی ہوں ویڈیو کو دھیان سے اینڈ تک دیکھئے گا چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا جہیں ساتھی ہو سواغت ہے آپ سبھی کا پی ایس سٹڈی یوٹیوب چینل پر جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج یعنی 13 دسمبر کو لگ وقت ڈیڑھ وجے دو پہر میں سنسد پر اٹیک ہوا سنسد پر اٹیک کرنے والا کوئی اور نہیں تھا سنسد میں حملہ کرنے والا smoke bomb چھوڑنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ سنسد میں بیٹھا ایک درشک تھا اب آپ کہیں گے کہ سنسد میں بیٹھا درشک کیا درشک بھی بیٹھتے ہیں یعنی audience بھی بیٹھتی ہے کیا سنسد میں جیہاں ساتھی ہو audience بھی بیٹھتی ہے جنہیں ہم درشک گڑ کہتے ہیں آپ بھی جا سکتے ہیں جب کوئی کاریوائی ہوتی ہے جانتے ہیں کہ تین ستر چلتے ہیں سنسد کے پہلا ہوتا ہے وجڑ ستر دوسرا ہوتا ہے مانسون ستر اور تیسرا ہوتا ہے ونٹر ستر تو ابھی ونٹر ستر ہی چل رہا تھا اور اس میں کچھ کاریوائیاں ہو رہی تھیں جو سانسد ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اپنے بیچار رکھتے ہیں کوئی بھی law قانون ہوتا ہے بنانا ہوتا ہے اس پر ہی چرچہ ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی کیا ہے کہ یہ چرچہ ہوئی رہی تھی ڈیڑھ بجے کے قریب ایک درشک گڑ نکل کر آتا ہے اور ایک دم سے یہ یہ smoke bomb ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اب آپ کہیں گے کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ درشک گڑ جاتے کیسے ہیں کیا سب ہی جا سکتے ہیں نہیں ایک پرکریہ ہوتی ہے ایک نیم ہوتا ہے جسے آپ follow کرنا ہوتا ہے دو جات پندرہ کا نیم ہے کہ آپ کو ایک ویسٹر کارڈ بنوانا ہوتا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سانسد کے سچوالے میں آپ کو پہلے apply کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کی ساری detail بھری جاتی ہے اس کے بعد جس بھی چھتر سے آپ جا رہے ہیں اس سانسد سے آپ کو permission لینی پڑتی ہے یعنی وہ سانسد آپ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے آپ کا کیسا ماحول ہے آپ کے بارے میں کیسا review ہے وہ سب چیک کرتا ہے سانسد اور اس کے بعد آپ کو اندر entry ملتی ہے اس کے بعد بھی آپ کو اندر نہیں ملتی اس کے بعد بھی آپ کی چیکنگ ہوتی ہے پولیس کا سٹڈی میں آپ کی چیکنگ ہوتی ہے اس کے بعد verify ہوتی ہے آپ کی ساری details تب اس کے بعد آپ کو اندر جانے کا موقع ملتا ہے اور درشاک کی روپ میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے جیسے cricket stadium میں درشاک بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ وہاں پر بیٹھتے ہیں بیچ میں سانسد ہوتی ہے سانسد باتچیت کر رہے ہوتے ہیں آگے کی سائیڈ لوگ سوا دیکھش ہوتے ہیں اور سائیڈ میں آڈینس بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے انہیں کو ہم درسک گڑ کہتے ہیں اب درسک گڑ میں سے ہی ایک وقتی نکلا اور اس نے وہاں پر اس طرح سے کر دیا اور اس کے ایکشن میں بھی جتنے بھی سانسر تھے انہوں نے الگ بیوہار کیا تھوڑا سا جو غلط تھا بٹ اپنی جان کے لیے اگر جو سانسر دیش کی رکشہ کے لیے نیم کانون بنا رہے ہیں اور وہی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے ہونے دیں حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے سانسروں کو غلط طریقے کا غیبہار کہ بھائی اس وقتی کو مارنا پیٹنا بس یہ جو کیا وہ بلکل صحیح کیا ٹھیک ہے پولیس کا ویٹ کرتے یہ کرتے وہ کرتے تو کافی بڑا حادثہ ہو جاتا اور یہ اچھا ایکشن لیا ہو گیا ٹھیک ہے ٹائم پر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پولیس کا سٹڈی میں ٹھیک ہے لیکن اب بات آتی ہے کہ یہ جو ملکب سانسر جو کہ اب یہ ہمارا نیا سانسر بھون بنا ہے اس کی جو سرکشہ ہے وہ فائیو لیئر کی سرکشہ ہے اس کے بعد بھی ایسا کیسے ہو گیا کہ کوئی ویٹی جو سانسر تھا جس نے پرمیشن دی تھی اس نے ہی غلط ویٹی کو پرمیشن دی دی ایسا آپ کے مائنڈ میں اوٹ سکتا ہے کہ بھائی سانسر کی ساری غلطی ہے بلکل اوٹ سکتا ہے کیا سانسر کو برخاص کر دینا چاہیے بلکل ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ سانسر کی پرمیشن سے ہی وہ ویٹی آیا ہے اندر کیونکہ اس شیطر کا ہی ویٹی تھا اور اس نے ہی اسے پرمیشن دی ہوگی کہ ہاں بھائی اچھا ویٹی ہے آنے دو تو اس میں کافی کچھ ہو سکتا ہے دیکھئے واقعہ آگے کیا ہوسا ہے بٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک بار دوہجار ایک تیرہ دسمبر کے دن ہی دوہجار ایک میں بھارت کی سنسد پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے اور آج بائیس سال بات تیرہ دسمبر دوہجار تیز کو پھر سے حملہ ہوا ہے یعنی سیم گھٹنا کو دوہر آیا گیا ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے دیکھئے ایک ابھی چرچہ چل رہی ہے پننو پننو کر کے اس نے کچھ دن پہلے یعنی ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے چارچے دن پہلے اس نے ایک ویان دیا تھا بھی ہے مطلب لیڈیز بھی ہے ایک نیلم نام کی جو کہ وہاں پر بی جے پی کے خلاف ویروت پردیشن کر رہی ہے کہ بی جے پی کو ہٹا ہو یہ وہ پھر وہ مطلب اپنا اپنا مطلب رائٹ رکھنے بھی آئی کہ نوکری دو یہ بی جے پی نوکری نہیں دے رہی ہے اس طرح سے چلیے وہ تو الگ میٹر ہو جاتا ہے پھوٹے چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو تو اس طرح سے وہ آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر چھے ویکتی بتائی جا رہے ہیں کہ چھے ویکتی اس میں سم ملے تھے کیا ایک پننوں کے دوارہ ہی کروایا گیا ہے یعنی ایک ویکتی کیا اتنی بڑی سنسط پر اتنی سرکشہ کے ساتھ جو سنسط اسطح پر ہے اس پر ایک ویکتی کافی ہے حملہ کروانے کے لیے اور یہ جو حملہ ہے وہ دوہر آیا کیوں گیا سب سے بڑی بات ہے دیکھیں دو ہزار ایک میں جب حملہ ہوا تھا تو اس میں لگوگ نو جوان سہی دو گئے تھے ٹھیک ہے نو جوان سہی ہو دو گئے تھے اور اسی چکر میں افجل گرو نام کی ویکتی کو فانسی کی سجا دی گئی تھی دو ہزار تیرے میں دو ہزار ایک میں ہوا پھر اس کے بارے سال بعد لگوگ دو ہزار تیرے میں افجل گرو نام کی ویکتی کو سجا دی گئی تھی تو کیا ابھی جو یہ ہماری سانسد ہے ان کو بھی ایسی سجا کچھ دینی چاہیے آپ کی مائن میں اٹھ سکتا ہے بھائی دیکھیں اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے جو یہ بوم پھیکے گئے تھے ان سے نقصان تو نہیں ہوا ہے لیکن دیس کی سنسد کے لیے یہ ایک بڑا بہت ہی بڑا سوچنی کام تو ہے ٹھیک ہے ساتھیو تو تین ستر چلتے ہیں میں نے آپ سبھی کو بتائی دیا پہلا ہوتا ہے بجر ستر دوسرا مانسون ستر اور تیسرا ہوتا ہے یہ ونٹر ستر ہی چل رہا تھا تو یہاں تک آپ سبھی کو کلیئر ہو گیا ہوگا ملہب فائیو لیئر کی جو ہماری سیکیورٹی ہے اس میں لیکی جو ہی ہے یہ بہارت کے لیے بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ بھائی ایسا کیسے ہو گیا اور ایک ویکتی کی وجہ سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا اس ویکتی کے سامنے ہماری سیکیورٹی کچھ بھی نہیں ہے بلکل اٹھ سکتا ہے آپ سبھی کے مائنڈ میں ہی کوئیشن ٹھیک ہے تو یہی ہے کیا جو سانسدین کی سردشتہ رد کر دینی چاہیے یا پھر ان پر کوئی کانونی کاربائی ہونی چاہیے باقی یہی تھا آپ دیکھئے آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹر سب جگہ ہے ہیس ڈیک لوگ سوا ہیس ڈیک لوگ سوا چلی رہا ہے تو لوگ سوا میں یہ کام آج ہوا ہے چونکہ سیت کالین ستر تھا ونٹر ستر تھا باقی یہی تھا کیونکہ آپ پوچھ رہے تھے کہ ایک ویڈیو بنا دیجئے اس ور تو میں چلو بنا دیتے ہیں تو آپ سبھی کے لئے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ شیشن میں جرور بتانا آئیو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند رہتے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے تھوڑا اور میٹی موٹیوشن لے اور میں آپ پر اچھا اچھی کبر لاؤں تھانکی سو مچ جہین